اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کو یہ ایک اپورٹنٹ بات بتا دی چلوں کہ پہلے نور کی جو اول لسٹنگ ہوا کرتی تھی اس میں ہم نہ کوئی چینجنگ کر سکتے تھے اور نہ ہی ہم اس میں کوئی ویریشنگ لائٹ کر سکتے تھے لیکن اس کے بعد اب جب سے ہم نیو لسٹنگ کرنے لگے ہیں اس میں ہمارے پاس ویریشنگ کا بھی اوپشن آبیلیبل ہے اور ہم اس میں اپنے لسٹنگ میں چینجنگ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت بہت اچھا ہے نور میں اس کے بعد جیسے کہ ہم نے پچھلیو میںسنگ کین پہلے اور اس میں جو گروپ کریائٹ کیا اور اس کے اندر ہم نے نئے slice add کی اور اس کو کھل کر کے ہم نے اپنے لسٹنگ کی کملیٹ ہے ایک طریقہ ہی ہوتا ہے کہ ہم میں مین لسٹنگmee ہی نگروپ کریائٹ کریں اور اس میں ہم نئے slice add Prazor دوسرے طریقہ یہ بہ سکتا ہے کہ ہم سارے کلرز کی لسٹنگ کر لیں اور پھر غررر کے لیٹ کرنے ل escapes اور وہ کشک کو ایک ایک ای Cherhes اس کا فائدہ ایک گروپ پر اٹھ کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہماری جو لسٹنگ ہے یا ہمارے جو پرڈپٹ ہے اس کی جتنی بھی ویریشنز ہیں وہ سب ہی ہماری مارکٹ پلیس پر ایک ہی پیج کو شو ہوں گی اگر ہم گروپ کری اٹھ نہیں کرتے تو وہ ساری ویریشنز الگ الگ پیج پر شو ہوں گی اور وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ ایک اس کی یو کی ویریشنز ہے اگر ہمیں کسی بھی لسٹنگ میں سائز ویریشنز اٹھ کرنی ہے تو اس کا بھی ویسا ہی پروسس ہے کہ ہمیں سب سے پہلے مین لسٹنگ کرنی ہے دن ہم اس میں سائزز اٹھ کریں گے لیکن اس میں بھی دو سیچویشنز ہو سکتی ہیں جیسے کہ اگر ہمیں کسی ایک پرڈکٹ ہے ہمارے پاس اور اس میں ہمارے پاس پاس کلرز اور ہر کلر کی چارچ اور سائز ویریشنز ہیں تو اس کے لئے بھی ہمیں پیسلی ویڈیو کی طرح سین پروسس تہلے کرنا ہوگا کہ مین لسٹنگ کر کے اس میں ہمیں گروپ کریئٹ کرنا ہے دن اس میں ہمیں اس کی یوز اٹھ کر کے ان کو as a کلر لسٹنگ کلر ویریشنز ہم نے اس کو لسٹ کرنا ہے اس کے بعد ہر کلر کی لسٹنگ میں جا کر ہم اس میں جتنی بھی سائزز ہیں لیکس پوست چار سائزز ہیں سمال میڈیم لارج ایکسٹر لارج تو ہم نے ہر کلر کی لسٹنگ میں جا کر اور اس کے بعد ہم سائز والی لیسٹنگ کو اسی طریقے سے فیل کر دیں گے جیسے میں آپ کو آج ویڈیو میں سکھاؤں گی تو ایک کیس تو یہ ہوتا ہے دوسرا کیس دوسری سیچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسکی یو ہے اس میں کوئی کلر ویریشن نہیں ہے بلکہ اسی ایک ایسکی یو کے ہی چار سائزز ہیں تو ہمیں صرف ایک لیسٹنگ کرنی ہے اور اس میں ہمیں چار سائزز ایک کر دیں گے تو اس طرح سے یہ دونوں سیچویشن ہمارے پاس ہو سکتی ہیں اور سائز ویریشن جو ہے وہ زیادہ تر ہمارے پاس اپیرل میں ہوتی ہیں تو اپیرل کے جو سیلرز ہیں ان کے لیے ویڈیو بہت زیادہ ایپورٹنٹ ہونے والی ہے سائز ویریشن ایڈ کرنے کا طریقہ ہماری دونوں سیچویشن میں سیم رہے گا کہ ہم نے مین لیسٹنگ میں جا کر اس کی ہم نے سائزز ایڈ کر دیں گے جو کہ ہم اس ویڈیو میں مکمل پروسس دیکھیں گے اس کے بعد میں آپ کو ایک اور ایپورٹنٹ بات بتاتی چلو کہ جس طرح سے پہلے ہم نے پسلی ویڈیو میں ہم نے کلر لیسٹنگ کی تھی تو اس میں اگر ہم نے تمام لیسٹنگ میں کچھ نہ کچھ چینجن کرنے ہے کچھ سائز کی یا کچھ بھی چینج کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ساری لیسٹنگ جتنے بھی کلر لیشن ہوں گی سب لیسٹنگ میں الگ الگ جا کر اس کو چینج کرنا ہوگا لیکن اگر ہم سائز ویڈیشن کی بات کریں تو ہمارے پاس اگر چار سائزز ہیں تو کسی ایک سائز کی لیسٹنگ میں چینجن کر دینے سے باقی تمام سائزز کی لیسٹنگ جو ہے اس میں خود بخود چینج ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی چینج ہو جاتا ہے اس میں تو اس کے لیے ہمیں سپرٹلی کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تو یہ تھا ہمارا انٹرڈکشن کہ ہم کس طرح سے کلر ویڈیشن اور سائز ویڈیشن آپ کر سکتے ہیں اب اس کا مکمل پروسس سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے نون سیلر لیب کی طرف اور وہاں دیکھتے ہیں کہ سٹپ بے سٹپ ہم کس طرح سے سائز ویڈیشن زیاد کر سکتے ہیں ہمیں اس ویڈیشن زیاد کرنے کے لیے ہمیں سنٹلی اپنے نون سیلر لیب پہ آنا پڑے گا یہاں ہمیں اپنا ڈیک بوڈ اوپن کرنا ہے اس کے بعد ہم جائیں گے کٹالوگ میں 10 پارٹ پر کٹالوگ اس کے بعد جس ویڈیشن کی ہم نے سائز ایڈ کرنے ہم نے اس اس کی یو کو سرچ کرنا ہے یہاں پہ لیٹس پوز کہ ہمیں پاس یہ تین ویڈیشنز ہیں اور میں نے اس میں ایک میں سائز ایڈ کرنے ہیں تو میں اس پہ کلک کروں گی تو میں اس پہ کلک کریں گے یہاں دیکھیں آپ کو یہاں پہ سائز اوپشن نظر آرہا ہے کیونکہ ہم نے اس اس کی یو میں سائز ایڈ کرنے ہیں تو ہم یہاں سائز اوپشن پہ کلک کریں گے یہاں دیکھیں بلو کلر میں آپ کو ایڈ سائز نظر آرہا ہے ایڈ سائز پہ کلک کرتے ہی ہمیں اس طرح کے باکس شو ہوگا یہاں ہم نے اپنے جو بھی اس کی یو ہوگا اس کے سائز دینے ہیں جیسے کہ میں اس کو دوں گی سمال کیلئے اس سمال کیلئے اس then میں اس کو شیف کر دوں گی دیکھیں دیکھیں دسپلی سائز ہمارا یہاں پہ سمال شو ہوگا اس کے بعد ہم اس کے یو کو یہاں پہ چینج کرنا چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے یو اس کو سمال سائز کا نام دیا ہے تو ہم نے اس کی یو میں بھی اپنے کچھ نہ کچھ ایڈی پیریشن رکھنی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ والا اس کی یو سمال میں ہے اس کے بعد ہم ایک اور سائز ایڈ کریں گے یہاں پہ میں لکھوں گی میڈیم یہاں میڈیم سیف کر دوں گی اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارا ڈسپلی سائز جو ہے یہاں پہ میڈیم شو ہوگا اب ہم نے اس کی یو کا نام دینا ہے ہم باقی نام کو وہی دے دیں گے تاکہ ہمیں پہ چلے کہ اس ہی اس کی یو کی وریشن ہے ٹی ٹی ٹو اٹی پور میں نے سیم دے دیا یہاں پہ مال ہے تو ہم یہاں میڈیم یہاں پہ لکھیں گے باقی ہم سب کچھ سیم لکھ دیتے ہیں اب دیکھیں دونوں میں ڈیفرنس کا ہے یہ سمال ہے اور یہ میڈیم ہے ہم اس کو سیف کریں گے then ہم چلتے ہیں next کی طرف add new size تو یہاں ہم نے کرنا ہے large large save کریں گے اس کے بعد ہم یہاں sku کا نام دیں گے large کے بعد ہم نے اس کو save کر دینا دیکھیں ہمارے پاس small کے لئے ہم نے یہاں identification دکھی small کی میڈیم کے لئے یہاں m لکھا تاکہ ہمیں پتے چلے کہ یہ میڈیم sku میں میڈیم size ہے اس کے بعد یہاں large کے لئے ہم نے یہاں پہ large لکھتی اس کے بعد ہم نے ایک اور size کرنا ہے extra large اس کے بعد ہم save کریں گے اس کو بھی ہم نے sku کا نام دینا ہے 20 2 84 extra large اس طرح سے ہم نے سارے 4 sizes add کر دیا اور 4 sizes میں جو ہمارا sku تھا اس میں تھوڑا بہت ڈیفرنس دے دیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے لے کہ یہ plus size تھا اس کے بعد ہمیں یہاں دیکھیں ہمارا پاس ہے چار ہوں آہ جو سائزز ہیںijے ہوں میں آہ آہ ڈ ہو جو ہے ہمارے پاس ایس کےㅇ میں کیوں گا اور انOME میں ہمیں آہ ڈ کر آہ ڈ کرنے تھے مجڑوں رحم gjorde اس کی طرح سے سائزیں ایڈ کریں گے تو طریقہ سیم ہے اس کے بعد یہ سارے ہم نے چار سائزیں ایڈ کر لی ہیں اب ہم وہ پس دیں گے پنے کیٹلوگ پر یہاں ہم دوبارہ اپنے اس کی یو سرچ کریں گے یہ دیکھیں ملتے ہیں ٹھیک کی ژھیک ٹھیک ڈی 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 موسیقی 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 اسے پیل کرنے لئے اسے پیل کرنے لئے اسے پیل کرنے لئے سیل رینج دیں گے سیل رینج ہم 2 to 3 مانس کی دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے کانٹیٹی دی بارکورٹ دیا رینٹی دیں گے اور یہ ہماری size variation complete ہو چکی ہے then ہم جائیں گے پارٹنر کیٹالوج پہ یہاں پہ ہم اپنے اس کے ہیو سرچ کریں گے یہ دیکھیں جو ہم نے size variations add کی تھی ہمیں یہاں پہ show ہو رہی ہیں تو اس طرح سے ہمیں جس بھی color میں یا جس بھی SKU میں میں listing میں جہاں بھی ہم نے sizes add کرنے ہمیں simply اس listing میں جانا پڑے گا وہاں ہمیں اوپر size option نظر آئے گا وہاں ہمیں اس سیم طریقے سے ہم نے sizes add کر دینے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ helpful رہی ہوگی if you have other queries please feel free to ask in the comment box thank you so much اللہ حافظ